شروع کرتی ہوں پروردگار کے سوا برکت نام سے جو رحمتوں سے بھرپور ہے جو مغفرت دیتا ہے جو ماف کر دیتا ہے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ تو بس اسی کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سلمہ زفر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے رمضان میں پول تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لکھ کر بھیجئے میسج کیجئے لائف سٹریمنگ ہے کچھ نہ کچھ تو پتا چلتا چلا جائے گا کیونکہ ساتھویں روزے پہ ہیں ہم آج رمضان المبارک کا یہ ساتھویں روزہ ہے اور عشرہ رحمت کے آخری تین دن ہمارے پاس باقی ہیں رب ہی جانتا ہے کہ کس کی زندگی کی شام ہو جو آشرہ ہے جس میں ہم نے توبہ بھی کرنی ہے مغفرت بھی مانگنی ہے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم دوڑا لگائیں گے کہ شاید یا رب العالمین ہم ان میں سے ہو جائیں کہ جسے جہنم کی آگ سے بچنے کی وہ کہتے ہیں سرٹیفیکیشن مل جائے ہم وہ لوگ ہوں کہ جو پاک ہو جائیں صاف ہو جائیں پیوریفائی ہو جائیں اس انداز میں اپنی زندگی کو جی سکیں کہ جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا جاتی ہوں زندگی جینے کا رمضان گزارنے کا یہ سارا جو ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہم کیا صرف ان تیز دنوں کے اندر وہ بننا چاہتے ہیں ویسے مسلمان بننا چاہتے ہیں جس سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے یا ہم یہ صرف اور صرف دکھاوتن یا صرف بول رہے ہیں کیونکہ جب تک ہم منتقی یا پرہیزگار نہیں ہوں گے تب تک ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ پاک کے سامنے جائیں گے تو ہم شرمسار نہیں ہوں گے میں بہت کوئی سخت الفاظ نہیں کہتی کیونکہ یہ تمام چیزیں ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں آپ سب کو بتانے کے لئے اور وہ بہتر انداز میں آپ کو سمجھا سکتے ہیں لیکن میں تقوی کی بات اگر کہوں تو تقوی تو بس ستنا ہے کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے رہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے کیونکہ وہ نہ صرف ہمارے ساتھ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں سن رہا ہے ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں کہ ہم چھپ کر کوئی بھی ایسی ملاوٹ کا کام کر سکیں مہنگائی ہے تو بلا وجہ کی قیمتیں بڑھا سکیں ایسا نہیں ہو سکتا ان ساری چیزوں کے لئے ہمیں اس بات پہ واقعاً کامل یقین ہی نہیں عمل بھی کرنا چاہیے اور متقی اور پرہیزگار ہو جانا چاہیے آجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ رب تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور تب ہی یہ جو رحمتوں کا عشرہ ہے اس کی ساری بھرپور رحمتیں ہم سمیٹ سکیں گے تو بس یہی دعا ہے کہ یا پروردگارِ عالم ہم ایسے ہو جائیں کہ جیسے ہیں تجھے پسند ہے یا اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کر دے ہمیں آجزی اور انکساری والا بنا دیں اور جب ہم تیرے سامنے روبروں ہوں روزہ حشر روزہ محشر تو ہم شرم سار نہ ہوں بلکہ ہم سرخ و روحوں آمین یا رب العالمین ہماری رمضان میں بول کی ٹرانس مشن آپ سب دیکھ رہے ہیں جو جو ہمارے ساتھ ہیں ان سب کا نہ صرف بہت شکریہ بلکہ ہم تہے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہے آپ ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں فیصل قریشی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں علماء کرام ہیں جو ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کراتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ دین کی ہر طرح کی پہچیدہ چیزوں کو بھی جو باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں ہم صرف کہتے ہیں کہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ چیز بتاتے ہیں اس کے علاوہ بچے ہیں ہمارے پاس ننے منے پیارے پیارے وہ کہانیاں شیئر کرتے ہیں اپنے دلوں کی باتیں شیئر کرتے ہیں نات کمپٹیشن ہوگا ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوگا تو آپ سب نے رہنا ہمارے ساتھ ہیں پورا سال انتظار تھا تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا گلی لاکھوں عوام کو دینے گا جنمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور بکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نارہ لگے گا تو پارہ چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں